بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ و وکر خانہ دیکھ رہے ہیں بیگ نیوز کا پروگرام بیگ ٹاکس ناظرین آج ہم بات کریں گے درندہ صرف انسانوں کی جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے سے قریز نہیں کرتے ایسا ہی ایک فرد شانی کس صاحب اپنے مفادات کے لیے شہریوں میں موت پانٹ رہا ہے انتظامیہ کی ملی بھگت اور حکومتی پابندی کے باوجود پاثر شانی کس صاحب نے عرصہ دراز سے اپنے دکان پر ہی مذبہ خانہ بنایا ہوا ہے لاغر اور بیمار جانوروں کو زبا کر کے ان کا گوشت شہریوں میں بیچ رہا ہے اور گوشت کھانے کے بعد شہری محلق بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جس پر بیگ نیوز نے اس کے بدعنوانی اور غیر قانونی مذبہ خانہ کی خبر نشر کی جس پر محکمہ فورڈ تھارٹی کا عملہ حرکت میں آ گیا اس کی دکان پر چھاپا مارا جہاں پر صفائی کے علاوہ مذرے صحب کوشت ثابت ہونے پر بیس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا اور وارننگ دی گئی کہ آئندہ غیر قانونی جانور زبا کیا گیا یا گوشت بیچا گیا تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی کے ساتھ ساتھ دکان بھی سیل کی جائے گی لیکن محکمہ فورڈ کے جانے کے بعد باہر سر شانیکہ صاحب نے اپنا مکرو دھندہ چاریوں ساری رکھا بات یہی پر ختم نہ ہوئی کہ شانیکہ صاحب عرصہ دراز سے پیڈی اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں گوشت سپلائی کرتا ہے باہر سر شانیکہ صاحب نے دکان کے علاوہ بائیس بلوک چینہ کالونی میں ہونیاں بنا رکھی ہیں جہاں پر برف کے ساتھ کوشت کو محفوظ کیا جاتا ہے اور وہی سے دوسرے شہروں میں سپلائی کیا جاتا ہے محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹر کی ملی بھگت کے ساتھ اس لیے وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتے سرکولہ کے موسیس شہریوں نے رپٹی کمیشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے متعدد باہر شانیکہ صاحب کے حوالہ سے محکمہ لائف سٹاک کو بھی اگاہ کیا لیکن آج تک کوئی کاروائی عمل میں نہ آسکی شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ اس مقروض دھندہ کرنے والوں کی خلاف سخت قانونی کاروائی کر کے ان کے خلاف مقدمات ترج کروائے جائیں تاکہ شہریوں کی زندگی کو محفوظ کیا جا سکے جہاں پر شہریوں نے ارباب اختیار سے کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا وہی پر بگ نیوز بھی تمام ایسے مقروض دھندہ کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور جتنا ہم سے ہوگا ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے مجھے دیجئے جاست پاکستان میں دنیا بھر کے دیکھنے چاہنے اور سنے والوں کوبین صحیح کی جانت سے اللہ حافظ